حاضر حد لفظ کے شروع میں آپ اس حاضر کو بڑھا لیجئے آپ کہیں کہ حاضر قیتل اسی عمالت کے بارے میں آپ کو سمجھتے نہیں آرہا کہ یہ کیا ہے تو آپ کہیں کہ ما حاضر جواب یہ کہے گا حاضر قیتل بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین میں آپ کو خوش آمدیت کہتا ہوں عربی سپیکنگ کورس کے اس اپیسوڈ میں امید ہے کہ آپ سب بخیر و آفیت ہوں گے اور ہمارے اس کورس سے مستفید ہو رہے ہوں گے ناظرین گزشتہ اپیسوڈ میں ہم نے یہ سیکھا تھا کہ اگر بہت سے لوگ ہمارے پاس ہوں تو ان کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ہم کیا لفظ استعمال کریں گے کون سا اس میں اشارہ یوز کریں گے اسی طریقے سے بہت سی خواتین ہیں اگر وہ ہمارے نزدیک ہیں تو ہم ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کیا کہیں گے ہم نے سیکھا تھا کہ اگر ہمیں ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کچھ کہنا ہے تو ہم کہیں گے ہاولئے طبیبات، ہاولئے بنات، ہاولئے نساون، ہاولئے رجال، ہاولئے اخوة، ہاولئے اخوات، ہاولئے طلاب، ہاولئے طالبات، ہاولئے اطباء، ہاولئے طبیبات، ہاولئے مہندسون، ہاولئے مہندسات، ہاولئے آباء، ہاولئے امہات، ہاولئے مدرسون، ہاولئے مدرسات، لیکن آئیے اب ہم یہ سیکھتے ہیں کہ اگر کچھ لوگ یا کچھ خواتین ہم سے تھوڑی دوری پر ہیں تو ہم ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کون سا اسم اشارہ یا کون سا لفظ استعمال کریں گے ناظرین قریب اور بعید کی چیزوں کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ہیں یا کسی شخص کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ہیں جس طریقے سے مفرد میں یعنی واحد میں الگ الگ لفظ آتا ہے جیسے حاضہ قریب کی چیز کے لیے ہیں اور زالی کا دور کی چیز کے لیے ہیں اور حاضی ہی فیمنین کے لیے ہیں جو پاس میں ہو اور تل کا جو دور ہو تو اسی طریقے سے جمع میں بھی پاس کے لیے ہیں اگر ہاولائی آتا ہے تو دور والے لوگوں کی طرف اشارہ کرنے کے لیے الائی کا آگاہ یاد رکھیں میں نے لوگوں کا استعمال کیا یعنی پاس میں اگر لوگ ہیں تب ہم ہاولائی استعمال کریں گے یا دور میں اگر مرد ہیں یا خواتین ہیں یا اور بھی سمجھ بوجھ رکھنے والے جیسے فرشتے ہیں جن ہیں تو اس طریقے سے ان کے لیے بھی ہم اولائی کا استعمال کریں گے اس کے علاوہ غیر جاندار چیزوں کے لیے یا غیر اقل مند چیزوں کے لیے جن کے پاس اقل نہیں ہوتی تو ان کے لیے ہم ہاولائی یا اولائی کا استعمال نہیں کریں گے ہاولائی اور اولائی کا صرف اقل والوں کے لیے استعمال ہوتا ہے جیسے ہم یہ تو کہیں گے ہاولائی طبیباتن لیکن یہ نہیں کہیں گے ہاولائی ساعاتن یہ گھڑیاں ہیں اس کے لیے ہم ہاولائی یوز نہیں کریں گے ساعاتن کے لیے ہم کیا یوز کریں گے یہ انشاءاللہ ہم آنے والے کسی اپیسوڈ میں بتائیں گے لیکن فی الحال آپ یہ سمجھیں کہ قریب میں اگر کچھ لوگ ہیں تو ہاولائی اور دور میں اگر کچھ ہیں تو اولائی کا استعمال کریں گے اولائی کا اس واہو کو نہیں پڑا جائے گا یہ صرف لکھنے میں آتا ہے اور لام پر کھڑا زبر ہے یا لام کے بعد علیف ہے جو لکھنے میں نہیں آتا اولائی کا قرآن مجید میں بھی یہ بہت استعمال ہوتا ہے اولائی کا ہم المفلحون اولائی کا ہم الصادقون اولائی کا الذین صدقوا اولائی کا علاہ دم من ربهم و اولائی کا ہم المفلحون اولائی کا علیہم صلوات من ربهم و رحمہ و اولائی کا ہم المہتدون تو ناظرین آئیے ہم مشق کرتے ہیں اولائی کا اصدقائی ہا اولائی اخواتی یہ میرے بھائی ہیں و اولائی کا اصدقائی اور وہ میرے دوست ہیں ہا اولائی اخواتی و اولائی کا اصدقائی ہا اولائی اخواتی یہ میرے بہنیں ہیں و اولائی کا صدیقاتی ہا اولائی اخواتی و اولائی کا صدیقاتی ہا اولائی اعمامی و اولائی کا عماتی ہا اولائی اخوالی و اولائی کا خالاتی ہا اولائی ابنائی و اولائی کا بناتی اسی طریقے سے من اولائک الرجال التوال وہ لمبے مرد کون ہیں من اولائک الرجال التوال ہم اطباؤ من امریکہ من اولائک النساء التوال ہن طبیبات من امریکہ ہم اور ہنہ میں تو فرق رہے گا لیکن اولائکہ میں نہیں فرق ہوگا ماسکولین کے لیے بھی وہی فیمنین کے لیے بھی وہی جبکہ ضمیر میں یعنی پرو ناؤن میں ماسکولین کے لیے ہم آئے گا اور فیمنین کے لیے ہنہ آئے گا آباؤ الطلاب عند المدیر من اولائک النساء من اولائک النساء ہنہ امہات الطالبات ہنہ امہات الطالبات اولائک النساء خالاتکی یا مریم اولائک النساء خالاتکی یا مریم نعم هنہ خالاتی اہاولائی النساء امہاتکی یا مریم نعم هنہ امہاتی ہنہ امہات طلاب اقویاؤ ہنہ امہات طلاب اقویاؤ و اولائک الطلاب ضعاف یعنی یہ اسٹوڈنٹس طاقتور ہیں اور وہ اسٹوڈنٹس کمزور ہیں ہنہ امہات طلاب من امریکہ و اولائک الاطباؤ من فرنسا ہنہ امہات طلاب من فرنسا هؤلائی البنات فی الجامعہ و اولائک البنات فی المدرسہ اولائک الفتیات بنات الطبیب الائک الفتیات بنات الطبیب ناظرین اگر ہمیں فتایات کی جگہ فتا تو استعمال کرنا ہو تو کیا تب بھی اولائی کا لائیں گے ہم یہاں پر فتاؤ رکھ دیتے ہیں فتا تو الفتا تو تو کیا تب بھی اولائی کا لانا استعمال ہوگا نہیں تب ہم اسی کے حساب سے تلکہ لے کر آئیں گے تلکہ اور پھر یہاں پر بناتو لانا مناسب ہوگا نہیں یہاں پر ہم بنتن رکھیں گے بنتو بنتو الطبیبی تلک الفتا تو بنتو الطبیبی اور جمع میں اولائی کا الفتایاتو بناتو الطبیبی ہاولا ای رجال اغنیاء ہاولا ای رجال اغنیاء واولائک فقراء ہاولا ای نساء اغنیاء واولائک فقراء ہاولا ای الفتیت تجار واولائک عمال ہاولا ای نساء طالبات ہاولا ای نساء تاجرات واولائک النساء عاملات اذالک المہندس مسلمون اذالک المہندس مسلمون نعم ذالک مسلمون نعم هو مسلمون اولائک المہندسون مسلمون نعم اولائک مسلمون نعم هم مسلمون اس طریقے سے آپ سوال و جواب کر سکتے ہیں اولائی کا کو استعمال کرتے ہوئے من ہاظا الولد الطویل من ہاؤلائی الاولاد الطوال من ہاظی الفتاة الصغیرہ من ہاظی الفتاة الصغیرہ ہی اخت حامد من تلک الفتاة الصغیرہ ہی اخت حامد یا تلک اخت حامد من اولائی کا الفتاة الصغیرہ ہن اخوات حامد یا اولائی کا اخوات حامد ذالک الرجل تاجر کبیر من المملكة العربیت السعودیہ اولائی کا الرجال تجار کبار من المملكة العربیت السعودیہ تلک المرأة تاجرہ کبیرہ من المملكة العربیت السعودیہ اولائی کا النساء تاجرات کبار من المملكة العربیت السعودیہ اولائی کا الشیوخ علماء کبار من المملكة العربیت السعودیہ اولائی کا الشیوخ علماء کبار من المملكة العربیت السعودیہ اولائی کا الشیوخ علماء کبار من المملكة العربیت السعودیہ ناظرین اب آپ کو میں ہفتوں میں جو سات دن ہوتے ہیں ان کے نام بتانے جا رہا ہوں اس کی بھی بہت ضرورت پڑھتی ہے اور اس سے پہلے میں ایک دوسری چیز آپ کو سکھانے والا ہوں اگر ہمیں یہ پوچھنا ہو کہ یہ کون سا دن ہے تو اس کے لئے ہم کون سا لفظ استعمال کریں گے اور کس طرح استعمال کریں گے یہ کون سا قلم ہے یہ کون سا مہینہ ہے یہ کون سا شہر ہے اس طرح کے سوالوں کی ضرورت ہمیں روز مرہ کی زندگی میں بہت زیادہ پڑھتی ہے تو آئیے اگر ہمیں یہ پوچھنا ہو یہ کون سا سٹی ہے کون سا مہینہ ہے یہ کون سا مدرسہ ہے یا یہ کون سا دن ہے کون سا سال ہے تو اس صورت میں ہم کس طریقے سے جملہ استعمال کریں گے کس طریقے سے ہم سوال کریں گے ناظرین اس طرح کی سوالوں کے لئے ہم یوز کرتے ہیں ایون ایون کے معنی ہوتے ہیں کون سا ایو کو جس چیز کے بارے میں ہم سوال کرنا چاہ رہے ہیں اس سے پہلے ہم مضاف کی صورت میں لائیں گے جیسے ہمیں پوچھنا ہے یہ کون سا دن ہے تو کہیں گے ایو یوم ایو یہ مضاف ہو جائے گا اور یوم یہ مضافلے ایو یوم کون سا دن ایو مدینت کون سا شہر ایو شہر کون سا مہینہ ایو سنت کون سا سال پھر اس کے بعد ہم یہاں پر حازہ لگا دیں گے حازہ ایو یوم کو پہلے رکھا گیا حازہ کو بعد میں رکھا گیا کیونکہ ایو یوم کے ذریعے سے ہی سوال ہو رہا ہے سوال کی اہمیت کے پیش نظر اسے پہلے رکھا جا رہا ہے ایو یوم ہاظا ایو یوم ہاظا یا صدیقی ایو یوم ہاظا یا اخی یا اختی ایو یوم ہاظا یعنی یہ کون سا دن ہے مطلب آج کا دن کون سا دن ہے تو آپ اس کا جواب تب ہی دے سکتے ہیں جب آپ کو دنوں کے نام معلوم ہوں گے تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ عربی میں کس دن کو کیا کہتے ہیں یوم الاحد الاحد یوم الاحد سنڈے سنڈے کو یوم الاحد کہتے ہیں احد ان کے معنی ہوتے ہیں ایک اکیلہ تو اسی سے یوم الاحد بنا پھر اس کے بعد کہیں گے یوم الاسنین یوم الاسنین اثنین واحد اثنان سلاسہ اربع خمسہ جو گنتی ہم نے پڑی تھی یہ اسی سے دنوں کے نام نکل کر آ رہے ہیں اثنان کے معنی ہوتے ہیں دو تو اسی سے ہو گیا یوم الاسنین سلاسہ سے نکلا السلاسہ السلاسہ یوم السلاسہ یعنی ٹیوزڈے یوم السلاسہ یعنی منگل یوم الاسنین پیر سوموار منڈے یوم السلاسہ منگل سلاسہ تم سے یہ نکلا ہے اس کے بعد ہوگا یوم الاربع اربع یہ اربعاتن سے نکلا ہے واحد اثنان ثلاثہ اربع خمسہ یوم الاربع یعنی بودھ اسی طریقے سے یوم الخمیس یہ خمسہ سے نکلا ہے یوم الخمیس یعنی جمعی رات پھر اس کے بعد یوم الجمعہ یوم الجمعہ قرآن مجید میں بھی آیا ہے یا ایوہ الذین آمنوا اذا نودی لصلاة من یوم الجمعہ فسعوا إلى ذکر اللہ کہ اے ایمان والو جب جمعہ کے دن نماز کی طرف بلایا جائے نماز کی آواز لگائی جائے تو تم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو یوم الجمعہ فرائیڈے کو کہتے ہیں اس کے بعد سٹرڈے کو کہتے ہیں سنیچر کو یوم السبتی شنیوار یوم السبت یعنی شنیوار یوم الاربعائی یوم السلاثائی یوم الجمعہ یوم الخمیس ای یوم ہاظا یا صدیقی هذا یوم الاثنین هذا یوم الاربعاء هذا یوم الہد هذا یوم السلاثاء هذا يوم الخمیس هذا يوم الجمعہ هذا يوم السبت اتوار سوموار منگل بدھ جمعرات جمعہ سنی چل آپ اسے اچھے طریقے سے ذہن میں بٹھا لیں اسی طریقے سے ہم کہہ سکتے ہیں اليوم یوم الجمعہ یعنی آج کا دن جمعہ کا دن ہے اليوم یوم الاثنین اليوم یوم السلطہ اليوم یوم الاربعاء اليوم یوم الخمیس اس طریقے سے بھی ہم جواب دے سکتے ہیں ای یوم بعد الاحد یوم کو ہٹا کر بھی ہم گفتگو میں استعمال کر سکتے ہیں جیسے کسی نے پوچھا متا تلتقی یا متا تأتی تأتی کے معنی ہوتے ہیں متا تأتی تم کب آوگے متا تأتی تم کب آوگے متا تلتقی آپ اسے نوٹ کر لیں یہ فعل مزارہ کہلاتا ہے متا تلتقی تم کب ملوگے متا تأتی تم کب آوگے متا تلتقی تم کب ملوگے متا تسافر تم کب سفر کروگے متا تسافر تم کب سفر کروگے تو اگر ہمیں کسی سے پوچھنا ہے یا کوئی ہم سے پوچھ رہا ہے متا تأتی تو ہم کہیں گے آتی الجمعہ آتی الاسنین یوم کو ہٹا کر بھی بول سکتے ہیں یوم الاسنین اس صورت میں جب فعل کے بعد استعمال ہوگا تو وہاں پر میم کے اوپر زبر آ جائے گا یوم الاسنین یوم الاحد متا تأتی یوم الاحد انشاءاللہ متا تلتقی یوم الثلاثہ انشاءاللہ متا تسافر اسافر تسافر اسافر متا تسافر اسافر یوم الخمیس اسافر یوم الجمعہ اسافر السبت یوم کو ہٹا کر بھی دنوں کے ناموں کو استعمال کیا جاتا ہے اسافر السبت القادم قادم کا ایک لفظ آتا ہے اسے آپ بڑھا لیں گے تو اس کے معنی ہوں گے نیکسٹ القادم متا تلتقی السبت القادم متا تسافر اسافر الخمیس القادم نیکسٹ تھرسڈے اسافر الخمیس القادم یعنی نیکسٹ تھرسڈے کو میں سفر کروں گا متا تلتقی التقی تا کو علف سے بدل دیں گے التقی یوم الجمعہ یا صرف آپ کہہ سکتے ہیں یوم الجمعہ القادم الجمعہ القادم السبت القادم الہد القادم الاثنین القادم ناظرین آج کے اس اپیسوڈ میں بس اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلے اپیسوڈ میں کچھ نئی چیزوں کے ساتھ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پی کے لیے ہمارے نمبر پر ٹرانسفر کریں موسیقی